بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پوسٹ کو شیئر کرنا عبادت سمجھ رہے ہیں بالخصوص میری خیال کے اندر ہر سال سفر و نظفر کے مہینے میں آخر کے اندر درمیان میں یہ پوسٹ یہ میسیج شیئر بھی کیا جاتا ہے اور فارورڈ بھی کیا جاتا ہے اس پوسٹ اور میسیج کا متن کیا ہے ذہنشید فرمائیے میرے پاس بھی یہ میسیج آیا آپ حضرات کے پاس بھی آیا ہوگا آپ کی نظروں سے گزرا بھی ہوگا پوسٹ یہ بنائی گئی ہے میسیج یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ربیل اول کے مہینے کی آمد کی مبارک بات دی تو اس مبارک بات دینے والے کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے بعض تو اس کے آگے یہ بھی بڑھا دیتے کہ آپ گواہ رہنا کہ میں سب سے پہلے آپ کو ربیل اول کے مہینے کی آمد کی مبارک بات دے رہا ہوں تو سامین مکرم ذہن نشین فرمائیے یہ میسیج یہ تحریر یہ پوسٹ نعوذ باللہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منصوب کی جاتی ہے لکھنے والے جس کو حدیث مبارکہ کا علمان دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منصوب کرتے ہیں اور سادہ لو مسلمان ہمارے میسیج کی صورت میں دھڑا دھر فارورڈ کرتے ہیں یا پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں شاید اس کو عبادت سمجھتے ہیں ذہن نشین فرمائیے پورے ذخیر احادیث کے اندر اس طرح کی کوئی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے اس کو حدیث سمجھنا اس کو حدیث سمجھ کے آگے فارورڈ کرنا اس کو شیئر کرنا سواب سمجھنا یہ سواب نہیں ہے الٹا بلکہ بہت بڑا گناہ ہے ایسی کوئی حدیث میرے آقا کے فرامین کے اندر نہیں ہے اس لیے کہ اگر مبارک بات دینے سے جنت واجب ہوا کرتی تو پھر یہ عامال کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر میرے پیغمبر کے پیارے صحابہ کو تپتی ریتوں پر لیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی اپنے جان کے نظرانے پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی اپنے بدن اور سے نکلنے والے خون اور چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھانے کی ضرورت نہیں تھی یہ اتنے سارے عامال اتنی ساری ترتیبات یہ سب اس بات پر شاہد اور دال ہیں کہ اس طرح خوشخبریاں دینا اور اس طرح کے میسیج فارورڈ کرنے سے جنتیں نہیں ملا کرتی ہاں میرے پیغمبر کے ایک حدیث مبارکہ یہ ضرور ہے آقامد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس کسی نے میری ذات کی طرف ایسی بات منصوب کی جو میں نے کہی نہیں ہے میری ذات کی طرف منصوب کر کے حدیث بیان کر کے اس کو پھیلایا فَلْيَتَبَوَّ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو عزیز دوستو اس حدیث کو زیرے نظر رکھیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ میسیج فارورڈ کوئی کرے گا اس کو جنت ملنے کی بجائے جہنم ملے گی اس لیے ایسے میسیج بلا تحقیق بغیر کسی علم کے آگے فارورڈ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور اپنا ذوک بنائیے اپنی ترتیب بنائیے آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث آتی ہے کوئی پوسٹ آتی ہے جو میرے آقا کی ذات کی طرف منصوب ہے یہ میرے آقا کے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال بیان کر کے یا ان کی ذات کی طرف منصوب ہے اس کی تحقیق کیلئے اپنے علماء سے پوچھئے اگر وہ مبنی برحق ہے مبنی برحقیقت ہے تب تو اس کو آگے پوسٹ کریں اس پر عمل کریں پھیلائیں اگر وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے تو ایسی پوسٹیں اور ایسے میسیجز آگے فارورڈ کرنے سے گریز کریں یہ گریز کرنا ہی آپ کے اور میرے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دیکھیں تو اسی کا تافر